اور ایک اور چین کی سادش اور ناکام کرنے کی کوشش کی جارہی ہے یہ لگاتا ہمارے سانک کرنے لیکن دوسری طرف ایک اور ہے وہ ہے پاکستان جو لگاتا سادش رچتا رہتا ہے اور اس کی ایک سادش ہوتی ہے کہ ٹنل بنا کے کسی طرح سے بھارت میں سانک کو یعنی کی جو آتنکی اس کو گھسا دے گڑھت اندر دیوست سے پہلے جمہو کشویر میں بی ایس ایف نے بڑی آتنکی سادش کو ناکام کر دیا بی ایس ایف نے کٹوا انٹرناشنل بورڈر پر پاکستان کی طرف سے بنائی گئی ایک سرنگ کا پردہ فاش کیا یا پتہ لگا لیا پاکستانی سینہ اس سرنگ کا استعمال آتنکیوں کی گھسپیٹ کرانے کے لیے کرتی تھی سرنگ کی گھرائی تیس فیٹ اور لمبائی قریب دیر سو میٹر ہے اس سے پہلے تیرہ نومبر کو بھی سرکشہ بلو نے اس طرح کی سرنگ کا پتہ لگایا تھا اور پچھلے چھے مہینے میں پورے جمہو کشمیر میں اب تک اس طرح کے دس سرنگ مل چکی ہیں تو چین کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بھارت روکتا ہے لیکن دوسری طرف ایک پاکستان ہے جو لگاتار اس طرح کی سادش کرتا ہے کہ وہ سرنگیاں بناتا ہے یا پھر LOC کے اور سے اپنے جو آتنگ وادی جو پالتا ہے ان کو گھسا دیتا ہے لیکن جو سرنگ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں جال لگاتار وچھانے کی کوشش کرتا ہے ہمارے بیرسیف کے جو جوان ہیں جب وہ اس طرح کے وہاں پر گشت کے لیے نکلتے ہیں پیٹرولنگ کے لیے نکلتے ہیں تو اس طرح کے سرنگوں کو پتہ لگا لیتے ہیں اور ان کے گھسپیٹ کو روک لیتے ہیں لیکن جو پاکستان ہے اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے اور آپ دیکھیں کس طرح سے ایک بار پھر سے اس نے ایک سرنگ تیار کیا اور اس میں بتایا جاتا ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہیرانگر میں جو پکڑا گیا ہے 13 جنوری 2021 جو اس میں ڈیٹ آ رہا ہے اس میں انہوں نے چینی تکنیگ اور فلسطینی تکنیگ کا استعمال کیا ہے کافی بڑا ہے 30 فٹ اس کی اونچا ہی ہے تو اس میں آرام سے کوئی نکل سکتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان سے چلتے ہیں اور سیدھا بھارت کے ایریا میں آ جاتے ہیں ابھی رکیں گے ایک بریک کے لیے اور بریک کے بعد دیکھئے 26 جنوری کو کہاں کہاں کسانوں کا ٹریکٹر والا پریوگ کیا پریڈ کے روٹ پر دلی پولیس کے ہاتھ مہچا بھی